یہ خبر اور ہے ذرا اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں کہ آج ہی خبر آئی کہ معاونے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بیس ملین فیس ماسک بیرون ملک سمگل کیے اور انہوں نے یہ جو سمگل کیے یہ ڈریپ کے ڈپٹی ڈائریکٹر غصنفر علی کی ملی بھگز سے سمگل کیا ایفا یہ تحقیقات بھی اس کی اب ان سے کرے گا مزید بات کریں گے شبیہ نقوی سے شبیہ یہ معاملہ کیا ہے کس کی جانت درخواست دی گئ ہی تھی کہ ایسا کچھ ہوا ہے ادویات ہے جب ان اناثر کے خلاف کاروائی کی جاری ہے تو یہ اناثر جو ہے یہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں اور ملک میں کرونا کے تناظر میں جو چند قانون شکر اناثر فیس ماسک کی سمگلنگ کا بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ ینگ فارماسیسٹ ایسوسییشن کے جو عہدداران ہیں ان پر ڈرگ ایکس کے تحت انیس سو چھہتر کے تحت جو ہے مقدمات چل رہے ہیں ادویہ اور کرونا وائرس کی جو حفاظت میں اسمال ہونے والی اشیاء کی بلیک مارکٹنگ کرنے والوں کے گز ہم لوگ نہ صرف دیرہ تنگ کر رہے ہیں بلکہ جو ان پر بے بنیاد الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں ان پر بھی بھاری جمعانے آئیت کیے جائیں گے ٹھیک ہے ظاہرہ ان کا بھی اپنا ایک موقع ہے جو سامنے آیا ہے شبیہ بہت شکریہ ایف آئیت تحقیقات کرے گا پنجل میں ریپورٹ پیش کرے گا ظاہرہ یہ سیریس مسئلہ ہے اور اس سیریس مسئلے پر حکومت بنا کام بھی کری ہے جس کو ہمیں انگیز سندھ کی ذرا بات کر لیں تو جس طرح کیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سندھ میں تعلیم ادارے اب تیس مئی تک بن ہے فرز جون سے یہ تعلیم ادارے کھلیں گے میٹرگر نائن کے ایکزیمز بھی جو ہیں وہ ملتوی کر دی گئے ہیں تو جو سندھ کی اپوزیشن ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے وہ کیا موقع رکھتی ہے کہ سندھ حکومت کا اقدام کیسا ہے سندھ میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیل نقوی صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ فردوس صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی سندھ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے بعد سندھ میں تعلیم اداروں کو تیس مئی تک چھٹیاں دے دی گئی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیل نقوی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ سندھ حکومت کے اقدامات کو کس طرح دیکھتے ہیں سندھ بتائیے گا سندھ حکومت کے آپ اقدامات کو کس طرح دیکھیں دیکھیں جب بھی کوئی قومی مسئلہ ہو قوم کو متحد ہونا چاہیے خاص طور پر قوم کے لیڈرز کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جس کے اندر آپ ہم سے کوئی نیگٹیف کمنٹ نہیں پائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک جان بھی بچتی ہے تو جان کی قیمت اتنی ہی ہے کہ ہر اقدام لینا چاہیے اس جان کو بچانے کے لیے کیونکہ ہمارے بچے ہمارے گھر کا پھول ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پھول پھلیں پھولیں اگر ان کی زندگیوں کو کئی خطرہ ہے اور اس اقدام سے اس کا بچاؤ ہو سکتا ہے تو ہم اس اقدام کو سراتے ہیں البتہ یہ اگلے ہفتہ بھر کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ پروگرام آ جائے گا کہ اس سال جو ہے گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوں گی اسے کی گرمیوں کی تاتیلات ہے اور بچوں کا کوئی تعلیمی نقصان نہیں ہوگا زندگی بچانا ہمارے لیے اولین اہمیت رکھتا ہے آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سندھ حکومت کے اقدامات کو سراہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بچوں کی تعلیم کا اس سے کوئی حرد نہیں ہوگا بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا سلاہ الدین ہمیں آگاہ کر رہے تھے ظاہرہ آسپٹلز میں انتظامات بڑے زبدست کیے گئے ہیں کئی آسپٹلز میں آئیسولیشن وارڈز بنائے گئے ہیں وہاں پر سکیننگ کے لیے سکیننگ کے لیے جو ٹیسٹ کی سہولیات ہیں وہ بھی موجود ہیں ظاہرہ اب یہ عالمی وبا ہے اور ابھی تک تو الحمدللہ پاکستان اس سے بچا ہوا ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے آسپٹلز میں کیا انتظامات ہیں کس طریقے سے لوگوں کو ٹیبی سہولیات دی جاری ہے راہ آف نان سے جان لیتے ہیں راہ آف نان بتائیے گا کیا سہولیات ہیں آسپٹلز میں سوالے سے جیسے سندھ میں کرونا وائرس کے حوالے سے خوف پائے جاتے ہیں اب تک پندرہ کرونا وائرس کے مریض سامنے آ چکے ہیں تیرہ مریض اب بھی زیرے علاج ہیں جبکہ دو مریض مکمل طور پر سہتیاب ہونے کے بعد ڈسچارج ہو چکے ہیں نہیں اس حوالے سے پی ایم اے نے بھی گزشتہ جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس میں اپنی تشویش کا ازار کیا تھا کہ آئیسولیشن کا اسٹینڈرڈ جو طریقے کار ہے وہ اپنائے جائے اسی کے ساتھ بات کی جائے کٹس کے حوالے تو سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں کٹس سیرے سے موجود ہی نہیں ہے صرف قومی ادارہ سہت اسلام آباد کی جانتے ہیں صرف ایک آگا خان اسپتال کو کٹس فرام کی گئی تھی آگا خان اسپتال اور سندھ حکومت کے مابین ایک معایدہ ہوا ہوا ہے کہ جو بھی سرکاری اسپتال سے پیشنٹ کے نمونے جا رہے ہیں اس پر آگا خان اسپتال کو صوبائی حکومت پیسے ادائیگی کرتا ہے جبکہ بات کی جائے تو جو مریض برائے راس آگا خان اسپتال جا رہا ہے آگا خان اسے سات ہزار نو سور پر وصول کر رہا ہے تو جب ہماری سوالے سے محکمہ صحیح کے افسران سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پانچ ہزار کٹس کا آرڈر دے دیا ہے تاہم دیکھنا ہے کہ وہ کب تک آتی ہیں اب تک صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں دو سو اکی آون مشتوہ مریضوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جس میں سے پندرہ کے اندر جو ہے کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے تو سندھ کے سرکاری اسپتالوں کے اندر صرف آئیسولیشن وارڈ قائم ہیں لیکن ڈائیگنیوز کرنے کے لیے تشخیص کرنے کے لیے کوئی نظام سیرے سے بہت شکریہ آپ کا راہ افنان ظاہر ہے یہی معاملہ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سکولز کا جو معاملہ ہے کئی سوالات ہیں جو والدین کے ذہن میں ہیں بچوں کے ذہن میں ہیں نائن میٹرک کے ایکزامز ہونے والے تھے اس کے علاوہ سکولز میں بھی تعلیمی سرگرمیاں موطل ہو چکی ہیں اب کس طریقے سے اس سیشن کو آگے بڑھا جائے گا سندھ حکومت کی جو اقدامات ہیں اس کے پیشن نظر اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کریں چیئرمن آل سن پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کے چیئرمن ہے حیدر علی صاحب بہت شکریہ حیدر صاحب آپ نے وقت دیا سر بتائیے گا ظاہر ہے پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کیا فیصلہ کر رہی ہے اب جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں اس کے پیشن نظر پیپرز کس طریقے سے بچوں کے لیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو خیر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ ایک عالمی وبا کے طور پر سب کے سامنے آیا ہے لیکن اسکولوں سے متعلق جو کل فیصلہ کیا گیا اسکول اور کالوجیز اور تعلیمی اداروں سے متعلق وہ فیصلہ شاید کچھ اجلت میں کیا گیا اور تمام چیزوں کو اس سے پہلے سٹیڈنگ کمیٹی میں مشاورت کی گئی تھی اور تقریباً ماہرین کا جن میں تعلیم کے ماہرین بھی تھے صحت کے ماہرین بھی تھے سب کا یہ خیال تھا کہ صدا مارچ سے تعلیمی اداروں کو کھل جانا چاہیے لیکن اس کے بعد پھر اس اچانک اعلان اور فیصلے نے پورے تعلیمی سال کا جو اختتام تھا اور نئے تعلیمی سال کا آغاز تھا گرمیوں کی چھٹیاں تھیں ان چھٹیوں کا کام تھا ان تمام چیزوں کو جو ہے بہت ہی تشنا اور انکمپلیٹ چھوڑ دیا ہے تو سر کشاورت آپ لوگوں سے نہیں کی گئی تھی اس پرسوں کے اجلاس میں اسٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر تعلیم نے تمام اسٹیک ہولڈر سے جو مشاہد رکھی تھی اس میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ سولہ مارچ سے اسکول کھول دیے جانے چاہیے لیکن کل کے سیسلے کے بعد پھر وزیر تعلیم صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ سوری طور پر اسٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس بلائے جائے گا اور اب جو باقی ماندہ معاملات ہیں کہ کس طرح نمی دسی کے امتحانات ہوں گے کس طرح گیاروی بیاروی کے امتحانات ہوں گے اور کس طرح آٹھویں کلاس تک کے امتحانات ہوں گے کس طرح نئے سال کو شروع کیا جائے گا دیکھئے اسٹیرنگ کمیٹی کے اس اجلاس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ چونکہ انٹرنیشنل اگزامینیشن بورڈ جو ہے وہ اپنا امتحان شیڈول پر ہی لیتے ہیں بہت ہی ایسا ناغوزی ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی شیڈول تبدیل کریں تو وہ بچے تو امتحان دے پائیں گے شاید لیکن باقی تمام بچے جو کلاس 1 سے لے کر اور انٹرمیڈیٹ لیویل تک اس وقت پروسس میں تھے اور دگری کلاسز کے امتحانات ہونے والے تھے وہ تمام امتحانات جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے جائے تو سیر یہ بھی بات کی جاری ہے ایدر صاحب کے بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا ایک کلاس تک کے بچے ہیں کیا اسے بھی کوئی خبر ہے نہیں اس طرح کی تجویز جو ہے وہ اسٹیرنگ کمیٹی میں دونوں اجلاسوں میں آئی ضرور ہے لیکن اس سے اکثریت نے اتفاق نہیں کیا اور سب نے یہی کہا کہ پورے سال کا تعلیمی معاملہ ہوتا ہے تو جب تک بچے امتحان کے کسی عمل سے نہیں گزریں گے تو ان کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا ایدر علی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ صاحب تو کلیر کر دیا ہے ظاہر ابھی کچھ فیصلے بھی اس حوالے سے ہونا باقی ہیں تو بچوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ابھی یہ جو تعلیمی سال ہے ڈسٹرپ ضرور ہوئے لیکن پیپرز ہوں گے لیکن ظاہر ہے پوری دنیا میں جو کھیلوں کی سرگر وہ موطل ہو گئی ہیں اسی طریقے سے پاکستان میں جو پی اے سل چل رہا تھا اس کی شیڈیول میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے اب پلی آف میسے سے ختم کر دیا گیا ہے اور اب جو فائنل وہ 18 مارچ ہوگا تو نادرہ مشتاق ہمارے ساتھیں ان سے بات کریں گے نادرہ اب یہ جو شیڈیول تبدیل کیا گیا ہے کیا گیا ہے کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا اور غیر ملکی کھراریوں کے واپسے کے بارے سے پہ میں بتائیے گا یہ آج شام کی فلائٹ ہے EK603 اور 609 اس سے دس کھاری جو ہے ہو جا رہے ہیں اور ایک اس میں جی نادرہ نادرہ سے دوبارہ رابطہ کرنے کوشش کرتے ہیں نادرہ مشتاق جو ہمیں بتا بھی رہی ہیں اور تفصیلات یہی ہیں کہ پی اے سل کا شیڈیول کورونا وائرس کے پیشن ازر جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اور اب جو یہ میچز ہیں کراچی کے وہ لاہور منتقل کیے گئے ہیں آج ہونے والا میچ جو ہے وہ شائقین کے بغیر ہوگا اور کل جو میچ ہوا تھا اس میں شائقین آئے تھے شائقین نے بھرپور پارٹسپیشن کی تھی لیکن آج جو میچ ہو رہا ہے وہ بغیر شائقین کے ہوگا اور اس کے علاوہ جو باقی میچز ہیں وہ کراچی سے لاہور بھی شفٹ کیے گئے ہیں اور اب جو ہیں وہ پلے آف میچز نہیں ہوں گے اور جو فائنل ہے وہ 18 مارچ کو کھیلا جائے گا ظاہر ہے پوری دنیا میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں ان کو موطل کیا گیا ہے منسوق کیا گیا ہے بڑے بڑے عالمی مقابلے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اس لئے انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ آئی پیل جو ہے اسے بھی ملتوی کیا گیا نادرہ آپ بتا رہی تھی کہ آج بھی کچھ غیر ملکی کھراریوں کی فلائٹس ہیں اور کتنے غیر ملکی کھراری ہیں جو واپس جا رہے ہیں کھراری ہیں ایک کراچی کینس کے دو ملتان سلطان کے کوٹ آگی آڈیے سے جیسن روائی اور ٹیمیلزز یہ جا رہے ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی ایسا نہیں ہے کسی کا کرونا وائرز پر جو ٹیسٹ سے وہ مضبط آیا ہو لیکن پاکسنان ٹریکٹ بورڈ نے صرف خشات کے تحت جو ہے جو ایک میچ سے ایک میچ کی تبدیلی ہوئی ہے جو کہ خزابیس ٹڈیم لاہور میں شفت کیا گیا ہے یہاں پر جو پندرہ تاریخ کے میچز ہیں جو ایونیگ کے ویسی ہوگا اس پر شیڈیون ان کراچی اس کے لئے سترہ تاریخ کے جو سمی فائنل سے پلی آف وہ شفت ہو گئے ہیں لاہور میں وہاں پر ہوگا اور سترہ کو انہوں نے جو اٹھارہ تاریخ کو جو فائنل ہے وہ وہاں پر کر دیا ہے جب پر بائیس تو فائنل ہونا تا تو یہ تھوڑی سی چینجز ہیں آدھر وائز ایسی اور کوئی چینجز نہیں ہیں اچھا جہاں تک پلی آفیر شاہر سرونہ وائرس پر گھبرا کے جا رہے ہیں صحیح ہے وہ سترہی جا رہے ہیں 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 جو فلائٹ سکنسلیشن ہو رہی ہیں سیل ہو رہے ہیں اس وجہ سے ان خرچات کے دہت وہ انہوں نے فیسلا کیے کہ جائیں اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں جائیں برکل سی اسے شین واتسن جو ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں وہ میں کہا میں یہاں پر ستے بیک کروں چلیں شین واتسن یہاں پر ہیں لیکن جو دیگر دس کھلاڑی ہیں ان کا اپنے جس طرح میں بتایا کہ آج ان کی واپسی کی فلائٹ ہے پی سی بھی نے اختیار دیا تھا کہ وہ غیر ملکی کھلاڑی اگر جانا چاہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے